اور میں یہی چاہتا ہوں کہ 21 سنچری کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے انشاءاللہ کچھ پوچھوں میں کہ پیرنٹنگ has become a big چیلنج میں بھی دیکھتا ہوں مطلب اپنی بہن کو ماشاءاللہ دو بچے ان کے تو کافی وہ ان کے پیچھے پڑی رہتی ہیں in the sense کہ she wants کہ وہ موبائل کام یوز کریں ایک کی عمر نو سال ہے ایک کی دس سال ہے لیکن بڑا اگریشن آ رہا ہے بچوں میں تو میں ذرا پیار سے تھوڑا handle کرتا ہوں تھوڑا ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو i think کہ وہ طریقہ زیادہ مجھے بہتر لگتا ہے اور میں نے اس کے results بھی دیکھیں بچے نا ماں کو دشمن سمجھنے لگ جاتے کہ یہ تو ہماری دشمن ہے مجھے تھوڑا سا difference کرنے دیجئے آپ پیار سے نہیں handle کرتے اور نہ ہی آپ سمجھاتے ہیں بلکہ آپ connect کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں بچے بھی اتنے نہیں ہیں آپ ان کو ویک ٹوفیوں کے candies کے ڈھیر کے ساتھ آپ کے نا میں تم سے کیونکہ پیار بہت کرتا ہوں لہٰذا سن لو وہ کبھی بھی نہیں سنیں گے لیکن جب تک آپ ان کی language نہیں بولیں گے جب تک آپ ان کو سمجھیں گے نہیں سٹیون کو بھی کہتا ہے نا کہ آپ in order to be understood you need to understand first آپ جب تک آپ ان کے ساتھ connect کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں ماں جو ہے میں ان کو بالکل blame نہیں کر رہی ہوں نہ accuse کر رہی ہوں لیکن جتنی اپنی frustration ہے اور جتنا زیادہ آگے سے resistance آ رہی ہے اس کے اندر she has lost her balance تو at one point she has to be کہ whether you are convinced or not just go by my plan my system this is my home ٹھیک ہے نا اور یہ چیز جو ہے وہ بچوں کو زیادہ rebellious کر رہی ہے اور یہ generation کو اپنے individualism کے فتنے کا سب سے بڑا شکار ہے یہ جو اس وقت فتنہ ہر بندے کہی ہے 21st century میں رہنے والوں کا لیکن یہ والی generation تو full of themselves ہے پھر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو کیا ہے کہ ہم نے جس طرح کر کے یہ جو new normal آیا ہے جس کو میں تو اس کو new normal کا ترجمہ کروں گی فلا یغیر النقل قلعہ یعنی وہ اللہ کا جو سارا set up تھا جو اللہ کا order تھا اس کو جس طرح کر کے disturb کیا جا رہا ہے یہ کمزور ترین مخلوق اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے اور یہ جو بیچارے ان کے ساتھ ہوتا یہ normal life ان سے چھن چکی ہے ان کا دماغ تیز ہے بلوغت جلدی ہو رہی ہے بلوغت جلدی ہو رہی ہے تو عملی زندگی میں جلدی آنا پڑا ہے پھر یہ ہے کہ ان کا دماغ تیز ہے جسم کم کام کر رہا ہے جتنے یہ بیچارے اپنی وہ ایک bubble میں رہ کر یہ skills سے آ رہی ہیں سترہ سال تک ہم دل بھر کے ان کو پیمپر کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو expose ہونے ہی نہیں دیتے اٹھارمیں سال پہ ہم سب کو فکر پڑ جاتی ہو اب جاؤں نا اب اپنی ذمہ داری لو تو پھر ہم کہتے ہیں جو اس ظالم دنیا کے اندر چلے جو جہاں پہ standards پہلی کی نسبت کئی گناہ ریز ہو چکے ہیں ہماری اپنی ذات کے لیے ریز ہو چکے ہیں ہم خود تھکے پڑے ہیں اسی لئے تو ہم ان کے مسائل کی طرف توجہ تو جب دیں گے ہم اپنے مسائل سے نکلیں گے ہم خود identity crisis کا شکار ہے ہمارا خود vision clear نہیں ہے ہمیں خود لگ رہا ہے کہ شاید جس محول نے ہمیں اس بہاؤ میں ڈال دیا شاید وہی محول ہماری take care بھی کر لے گا ہمارے مسائل کی اور ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید اچھا پھر اگر نہیں تو پھر یہ بچے یہ تنے ذہین سمجدار ہو جائیں گے محمد بن قاسم بن جائیں گے جی اور جناب کیا ہے کہ وہ پوری کی پوری آگے امت مسلمہ کو سنبھال لیں گے میرا یہ خیال ہے کہ reality اور fantasy میں بہت لمبا چوڑا gap سے زیادہ نہیں ہو گیا اور دیکھیں آپ نے بھی mass psychosis کے لفظ بولا اس میں بھی یہی بات ہے کہ ایک part of the issue کے پر اتنے زیادہ focus ہو گئے ہیں کہ reality جو ہے بہت نظروں سے دور چلی گئی ہے true true i totally agree with you ایک تو آپ نے جو بات کی نا کہ mothers کے ساتھ بھی empathize ہمیں کرنا چاہے because when i see my own sister تو وہ بھی وچاری خپی ہوتی ہیں اور she is trying her best اسی طرح her mother i believe کہ اپنے level پہ she is trying best وہ یہ بھی اکثر mother سوال کرتی کہ کیا parenting واقعی اتنی مشکل چیز ہے کہ اس کے لئے اتنے پاپڑ پیلنے بڑھتے ہیں اور آپ نے دوسری بات کی identity crisis کی یہ بڑا issue ہے کہ دیکھیں ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے contradiction جو ہے نا وہ بہت دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے ظاہر ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے بچے جو نا وہ بہت ایک elite class school میں پڑھیں اور میں وہاں نے پڑھاؤں بھی اور میرے گھر میں بھی ایسے پروگرامز چلیں اور ایسی چیزیں اور ایسے functions ہوں کہ بچے exposed ہیں اس محول کے لئے اس کے بعد میں پھر اچانک ان سے ایک spike کرنے لگوں جب وہ 17-18 سال کے ہو جائیں کہ اب یہ totally اسلام کی طرف آ جائیں سمجھ جائیں ہر بات کو تو I think کہ یہ identity crisis کہ they are not even sure کہ ہم نے گھر کا محول کیسا بنانا ہے ہماری values کیا ہونی چاہیئے تو اس سے بھی I think بڑا مسئلہ جو نا وہ ایک پیدا ہو رہا ہے یعنی وہ جو اس کو کہتے ہیں نا confusion کا شکار تو پھر ہم بڑے بھی ہیں نا جی ایک چوٹا سا case بھی آپ کے ساتھ relate کرنا چاہوں گی کیونکہ لوگ بات کرتے رہتے ہیں ابھی تک ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں جو بھی ہے پرشانی کے اندر اللہ کا رستہ سب سے پہلے واضح نظر آتا ہے تو لوگ جو ہے نا سب سے پہلے اپنا جو spiritual healer ہوتا ہے اس سے contact کرتے ہیں بعد میں دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں صحیح آپ یہ دیکھئے کہ میرے پاس پیشیدو نے ایک case آیا ہے ماں والدہ اور والد بہت پریشان ہیں اپنے بچوں کے بارے میں جی ہم پہلے سعودیہ میں رہتے تھے ہمارے بچے نماز پڑھتے تھے ہماری بیٹیاں ہجاب لیتی تھیں اچھی باتیں کرتی تھیں اچھی بکس پڑھتی تھیں اب دیکھیں اب ہم UK شفٹ ہو رہے ہیں ہمارے بچوں نے سننا بند کر دیا ہے تو میں جب ان کی کہانی سن رہی تھی تو میں اس کے اندر سوچ رہی تھی کہ پیرنس میں نے تو وہی پاتھ اختیار کیا ہے کہ لیجیے اندھی نیم آف کریئر کہ لیجیے صحیح 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 بچوں کا وہ کریہ ہے ان کے لیول پر جا کے دیکھیں تو میرا خیال ہے دو یو تنگید کہ سعودی عرب میں رہ کے ایک پاک محول کے اندر بیٹھ کے بچے اور طرح سی ایکٹ کر رہے تھے یوکے میں آکے بچے ایکٹیفٹن کر رہے ہیں پروپلم بچوں میں نہیں تھیریز اللہٹ اف ڈیفرنس ان انوائرمنٹ اور ظاہر ہے یوکے اور سعودیہ آپ کمپیر کریں تو یوکے میں کیا ویف چل رہی ہے ظاہر آئے نو دوس چیلنجز میرے بہت سے دوست ہیں وہاں پہ میرے اپنے ریلیٹیوز میں سارے پریشان پیرنس پہ تو یہ چیلنجز نہیں ہے اور سب کی سلیے کنسرنز ہیں یہ ریزس کر پائے آپ کے اپے بیٹھ کے سنائیے ذرا پیرنس کو کہ ان علاقوں میں جانے کی ممانعت ہے اللہ نے کہا جب تم دیکھو جیے لوگ اللہ کی آیات کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو اور کسی وجہ سے اگر کچھ در کے لیے بیٹھنا پڑ جائے شیطان نے بھولا دی یاد آنے کے بعد بیٹھو ہی نہیں آپ نے بھی تو سائیڈس لیں ہیں آپ نے بھی تو ایک چوئیس پر کیا اس میں ایک کاؤنٹر اپیو آتا ہے آنٹی جو میں چاہوں گا ہم ڈسکس کریں مطلب میں نے کئی لوگوں کو جو ہجرت کر کے آئے یہاں پاکستان انہیں شکایت کرتے دیکھا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر کے آئے تھے کہ یہاں پہ اب جو ہے نا وہ بچے سیٹل بھی ہو جائیں گے اور بڑا اچھا ہوگا محول لیکن ایون دیئر نوٹ ہیپی دیئر سینگ کہ یہاں پہ جھوٹ فریب مطلب وہ پولٹیکس اور وہ سیاست جو مطلب ایک کلچر میں ہمارے آپ کو پتا ہے نیگٹیوٹیز پائی جاتی ہیں ایک پسماندگی بھی تو ہے پسماندگی بھی ہے وہ آپ اترے انچے میں لیول سے آ رہے ہیں اور یہاں پہ اقدام اس لیول سے آ کے آپ کو کوپ کرنا مشکل لگ تو وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تو وہ ان کا کلچر ہے کہ چلو وہاں پہ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہے وہاں پہ کچھ ایسی سٹرانگ ویلیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں فہاشی ایک الگ ایشو تو آئی تنگ کہ وہ بھی اس بات سے بڑا متنفر ہوتے ہیں کہ مسلم کنٹریز کا بھی حال کوئی نہیں تو اس پہ اللہ نے مجھے اس کے بارے میں میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی لیکن اللہ نے میرا دماغ کھولا میرے ایک چھوٹی سی کلاس کے ساتھ مجھے ایک ایسے بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ مجھے زیادہ موقع ملا ہے بیٹھنے کا اور ایتھ گریٹ تھا اور میرے پاس زیادہ تر آ رہے تھے بچے جو کہ بان اینڈ براؤٹ اپ تھے یورپ میں لیکن پھر یہ ہے کہ اسی طرح پیرنس نیک جو ماں باپ ہے وہ محول کی وجہ سے اپنے بچوں کو لے کے خلیجی ممالک میں آئے ابھی ہم گلف کنٹریز کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں پتا پاکستان کی کمپیریزن میں بہت محول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اچھا تو وہ ہوا یہ کہ وہاں پہ بچے بات کر رہے ہیں اور بچے سارے اپنی بہت disappointment کا ذکر کر رہے ہیں teacher بھی ساتھ بیٹھیں ہیں kind of group discussion ہو رہی ہے اور یہ کہ بچے کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں یہاں پہ یہ لوگ کتار بھی نہیں بناتے یہ جو Arabs ہیں کہ اتنا برا شاؤٹ کرتے ہیں they do not have the etiquettes they can't do that اور وہ بڑی اپنے disappointment ہم تو یورپ چھوڑ کے آئے تھے اچھا وہیں پہ بیٹھے بیٹھے مجھے آج بھی اپنے بڑے اچھے سی student کا نام یاد ہے حمزہ ان کا نام تھا ان کی شاید origin تھا میرا خیال ہے Syrian تھے وہ اور وہ انہوں نے ہی وہاں پہ بات شروع کی کہنے لگے کہ یہ ہے کہ ہماری جو grade 5 میں جب ہم تھے کیونکہ وہ خود date grader تھے کہنے کے grade 5 میں زیادہ تر بچے جو ہیں وہ یہ drugs بھی use کرنا شروع کر دیتے تھے وہاں پہ پہلے تو پڑھائی اچھی ہونے کی بات ہونے شروع گئی پڑھائی اچھی ہونے کے ساتھ لڑکوں نے ایک دوسرے کو آنکھیں ماریں اور ساتھ یہ بھی کہا تو آپ کو پتہ ہے نا وہ grade 5 کا فلان جو بچہ تھا اس نے تو ڈیٹنگ بھی start کر دی اللہ نے کیا وہ بچے خود بخود اس پر پہنچے اور میں بھی ان کے ساتھ بات سنتے سنتے اللہ نے میرا بھی دماغ کھولا ہاں وہ اتنی بڑی بڑی برائیوں کو چھوڑ کے ادھر آئے تھے یہاں پر برائی کیا ہے کتار نہیں مینانی آتی کھڑیوں کے بات نہیں کرنی آتی وہاں کی برائی دیکھیں ڈرگز کا ایڈکٹ ہونا ہے آپ کا جو ہے اللہ معاف کرے جو اتنی چھوٹی عمر میں جو یورپ اس وقت مسائل کو دیکھ رہا ہے پھر آپ اس کے ساتھ دیکھ اور once you are lost you are lost forever اور ابھی جو وہاں ہے ٹرانس جنڈر اور الڈی بی ٹی جس میں وہ آپ بتا رہے ہیں ابھی ہم لوگ اپنی ریسرچز شیئر کر رہے تھے چوتھی جماعت کے یا چار پانچ سال کے بچوں کو پیرنٹس کی مرضی کے بغیر اٹھا کے کانسلنگ کرائی جا رہی ہے یوکے کے ایک سکول میں آنٹی 76 سٹوڈنٹس آئیڈنٹیفائیڈ ایس ٹرانس یہ پیئرز مورگن کا ایک وہ لگتا ہے گوڈ مورننگ بریٹین اس میں وہ پرنسپل کو بلائے تھا کہ ایم شاکٹ چہتر بچہ آپ کے سکول میں کہہ رہا ہے میں ٹرانس ہوں تو پتہ ہی نہیں کہ اصل میں ٹرانس ہوتا ہے کہ اور سکول اپنے طور پر ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کانسلنگ کر رہا ہے سکول تو کہہ رہا ہے کہ تو یہ چیلنجز پیرنٹس کو میرا خیل اتنے آگاہی نہیں جن پیرنٹس نے ریلوکیشن کی تھی ان لوگوں نے ایک بڑی قربانی دی تھی ہم سب جانتے ہیں یورپ میں جو فیسیلیٹیز کے نام پر ہمیں جو زندگی ملتی ہے وہ نیکسٹو جنت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے انہوں نے اس فرق کو سمجھائے اور انہوں نے بارگین کیا ہے بڑے نقصان سے بچ کے چھوٹے نقصان اگین گلی گندی ہے نا گلی گندگی کپڑے تو نا پاک نہیں ہیں اور شروع میں مشکلات آئیں ہوں گی بہت آئیں ہوں گی لیکن میرے خیل بعد میں themselves may be realized that it was a good decision آپ چھوڑیے محمد علی میری اپنے جاننے والوں کی کہانی ہے سکھوں سے شادیاں ہو گئیں بہت سارے لوگ ہمیں آکے کہتے ہیں اوہو کینیڈا میں تو محول پاکستان سے بہت اچھا ہے وہاں پہ تو ہمیں کبھی کوئی پرابلم ہوئی نہیں ہے جی وہ آپ یوکے کی تو بات ہی نہ کریں وہ تو ہماری مسلمانوں کی کمیونٹی الگ ہے اور امریکہ میں ہمیں تو کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی یہ بالکل یہی بات ہے کہ میں بہت زیادہ برے لفظ بولنے لگی ہوں کہ میں تو اتنی دیر سے بدکرداری کا شکار ہوں ہمیں تو کبھی ابوارشن اور وہ پریگننسی کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا یہ وہ والی چیز ہے صحیح اور پھر جب میں نے ان بچوں کی بات سنی دیکھئے وہ بچے ایک کمپیریزن کر رہے ہیں ریالیٹی کی بیسیس پہ تو ایک دم ان کو بھی سمجھ آگئے کہ ہم کتنے بڑے فتنے کو ہاتھ لگا کے چھوڑ کے آئے ہیں اور ہم نے اس کی جگہ پہ چھوٹے فتنے کو اختیار کیا اور ہم نے اس کی جگہ آگیا